موسیقی السلام علیکم میں ہوں بشیر سن آپ دیکھ رہے ہیں سٹیچر سٹوڈیو آج ہم ہائی نیک گلہ بنانا سیکھیں گے وی شیب میں اور سلیٹ کے ساتھ ہائی نیک گلہ بنائیں گے وی شیب میں اور سلیٹ کے ساتھ یہاں سے ہم نے چار انج پر نشان لگانا ہے یہاں سے ہم نے رکھنا ہے سوا دو انج یہاں سے بھی سوا دو ہی رکھیں گے اب اس نشان سے ہم نے جتنا بھی دیپ رکھنا ہے اتنے کا نشان لگا لیں گے میں نے سات انج دیپ رکھنا ہے تو سات انج کا ہی نشان لگائیں گے ایکسٹر کچھ نہیں رکھنا جتنا بھی تیار دینا ہے اتنا ہی رکھ دینا ہے جیسا کہ میں نے سات تیار دینا ہے دیپ تو سات ہی رکھوں گا یہاں سے یہ نشان بھی سیدھا کر لیں گے اب یہ سلیٹ والا گلہ ہے تو یہ اوپر سے چار انچ والا یہ چھوڑ دینا ہے پھر یہ ہم نے ساتھ ہی کا اگلہ رکھا اب یہاں سے پھر ہم نے ساڑھے پندرہ انچ پر نشان لگانا ہے سلٹ کا اس سے آپ نیچے بھی کر سکتے ہیں ایک آدھا انچ یہاں سے بھی ہوئی سوا دو انچ کا نشان اب یہاں سے ہم نے وی شیب میں اس طرح شیب دے دینا ہے اب یہ کٹنگ کر لیں گے سلٹ سے بھی کٹنگ کر لیں گے یہ جو چار انچ کا ہے اوپر سے ہی سا اس پہ ہم نے کٹکا لگا لینا ہے اس طرح سے اب یہ گلہ چپکا لیں گے یہ پیس ہم نے اس کے اندر رکھ کے پھر چپکانا ہے گلہ اور یہ گلے کا جو اندر کا پیس ہے یہ آپ نے پھینکنا نہیں ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے یہ آپ کے کام آنا ہے ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا اب یہ بٹھا کے یہ جو کٹکے لگائے تھے ہم نے ان کٹکوں سے فولڈ کر لینا ہے اس طرح سے یہاں سے اس طرح برابر کر کے یہاں پہ کٹکا لگا لینا ہے اب اس کا سینٹر کر لیں گے گلے کا اب یہ جو پیس ہے اس کا جو پھیلاؤں ہم نے رکھا تھا گلے کا سوا دو انچ وہی اس کے اوپر رکھ کے یہ ہم نے کٹکا لگا لینا ہے یا آپ سوا دو جتنا گلے کا پھیلاؤں گے اتنے کا نشان اتنے کا پر رکھ کے کٹکا لگا لیں گے اب یہ دھائی انچ اوڑے پیس ہیں دو اور لمبائی میں ساڑے پانچ انچ یہ بھی ساڑے پانچ انچ ان کا اس طرح ہم نے سینٹر کر کے کٹکا لگا لینا ہے اب یہ جو ہمارا فرنٹ کا پیس ہے اس کے جو ہم نے کٹکے لگائے تھے ان سے اس طرح ملا لیں گے اس کے بعد یہ ہم نے پیس جوڑ لینا ہے اس طرح سے اب ان کو ہم نے پریس سے اوپر کر کے بٹھا لینا ہے اوپر کی طرف کر کے بٹھا لینا ہے اب یہ ہم نے یہاں سے اس طرح شروع کرنا ہے ہم نے کٹکا لینا ہے ہم نے کٹکا لینا ہے ہم نے کٹکا لینا ہے موسیقی اس میں دائی جس طرح گلے کا நیچ teste ہمo कrous یہ ہے سلیٹ سے بھی اگلا میں کٹکے اگھا دیں گے دوسری طرف سے بھی اسے گلے کو پریز سے بٹھا لایا ہے گلے کو گلہ ہم نے پریس سے بٹھا لیا ہے اب یہ آدھے آدھے انچ کا دبو چھوڑ کے کٹنگ کر لیں گے یہاں سے یہ ہم نے کٹ کے لگا لینا ہے اس طرح سے اب یہ بیک کا پیس اٹھانا ہے بیک اٹھانی ہے یہ پیس اس طرح فولڈ کر لیں گے شٹ اور بیک بلکل برابر کر کے رکھنی ہے آر مول سے اس کے بعد یہ گلہ اس طرح فولڈ کرنا ہے اب یہ جو پیس ہم نے نکالا تھا گلے کا اسی کے ساتھ نشان لگا کے کٹنگ اسی کے ساتھ نہیں کرنا کٹنگ ہٹا کے کرنا ہے دبو رکھ کے اب یہ اس پر چلائی لگا لیں گے اتنی اتنا ہم نے یہ نشان لگایا ہے اس کو پریس سے بٹھا لیں گے اس دبو کو اس کو لگانا ہم نے سینٹر سے شروع کرنا ہے سینٹر سے سینٹر ملا لینا ہے گلے کا بھی اور بیک کا بھی بیک پہ بھی کٹکا لگا لیں گے تاک یہ دبو آسانی سے گلے کے اندر بہر چلا جائے بہر چلا جائے اب ہم نے اس کی گلے کی ترپائی کر لینی ہے گلے کی ترپائی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب یہ ہمارا ساتھ ہی تیار آیا ہے گلہ اب یہاں سے ہم نے پونے دو انچ پر نشان لگا لینا ہے ایک سائٹ سے اب یہ جو ہم نے نشان لگا ہے اسی نشان سے پھر ہم نے یہ گلے کی سلائی شروع کرنی ہے لب کی سلائی کنارے کی یہاں سے کیوں شروع کی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہاں پہ جب پہنچیں گے یہاں سے ہم نے اس گلے کے نیچے بٹن ٹیکل رکھ لینی ہے یہ آپ نے بنا لینا ہے پہلے ہی بٹن ٹیک اوپر سے برابر کر لینا ہے گلہ تو جو ہم نے نشان لگا تھا اب اس نشان پہ جا کے یہ سلائی ہم پکی کر دیں گے تو پونے دو انچ کا یہ کٹ کھل جائے گا تو اس جگہ پہ ہم نے پھر ٹیچ بٹن لگا دینا ہے تاکہ سر آسانی سے آ جائے تو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اب آپ سے ملے گئے انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی